بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کریٹ میٹرک سائنس گروپ کیونکہ اب ہمارا سال کا آگاس ہوا ہے لہٰذا ہم تمام اس وقت ہم آن لائن کی جانب جہے وہ جا رہے ہیں اس وقت میں آپ کو چپٹر نمبر سکس کی کچھ انفرمیشن شیئر کروں گی ہم چپٹر نمبر سکس میں سکس پوائنٹ وان اور سکس پوائنٹ ٹو کو ضرور سٹریٹی کریں گے لیکن کیونکہ وہ تھوڑا گراف سے اور ریلیٹڈ ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سکس پوائنٹ وان اور سکس پوائنٹ ٹو کو انشاءاللہ علازیز جب سکول باؤنڈری میں ہی ہم اس کو سولف کریں ہم ایکسرسائز سکس پوائنٹ تھری کی جانب جو ہے وہ موف کرتے ہیں ایکسرسائز سب سے پہلے میں آپ کو چپٹر کا نام بتا دوں چپٹر کا نام ہے الڈجابرک سینٹینس ٹھیک ہے یہ چپٹر کا نام ہمارے پاس موجود ہے الڈجابرک سینٹینس اس میں ہم ایکسرسائز سکس پوائنٹ تھری کو جو ہے وہ اسٹریٹی کریں گے سب سے پہلے اس کمینٹ سوال ہے فائنٹ سلوشن سیٹ فالوئنگ ایکویشن آنسو ویریفائید آنسر اب اس کوسٹین کو سولف کریں اور اس کے بعد اس کے ویریفیکیشن بھی کرنی ہے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ ریڈیکلز کی کہ ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روٹ کی سائن بنی بھی ہمارے سامنے اگر ہمارے پاس کسی ایکویشن میں ون یا ون سے زیادہ اگر ریڈیکلز موجود ہوتے ہیں کسی ایکسپریشن میں تو وہ ہمارے پاس ریڈیکل ایکویشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم اسے ریشنل ایکویشن بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم اس سے کچھ ویلیو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس دکھا ہوا ہے فور ایکس مائنس پائیو اوپر ریڈیکل کی سائن ہے بیٹا ایکسل میں یہ روٹ کی سائن اسی طرح سے ہوتی ہے یہاں پہ بھی روٹ کی سائن اسی طرح ہے تو بیٹا یاد رکھئے گا کہ ہم اس کو سولف نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس روٹ کو ریموف نہ کر دیں ٹھیک تو اچھا تو اسی باتیں یاد رکھئے گا ہمیشہ یہ ریڈیکل پوزیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریڈیکل ہمیشہ پوزیٹیو ہوتے ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی ویریبلز کو فائنڈ آٹ پرنا ہوتا ہے اچھا یاد رکھیں کہ اس روٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیشہ وان اپ آنڈ ٹو ہوتی ہے یہاں ہمارے پاس اس ایکویشن میں اس ایکویشن میں ہمارے پاس اس ایکویل کی سائن موجود ہے جب ہمارے پاس سوال میں اس ایکویل کی سائن موجود ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک آپن سینٹینس ہوتا ہے اور اس میں ہم ہم کہے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے ایکویشن کے لئے کسی نہ کسی ویریبلز کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر اس ایکویل کی سائن ہے ہمارے پاس اپن سینٹینس ہے اور ایک ایکویشن میں کسی نہ کسی ویریبلز کا ہونا ضروری ہے اگر میں آپ سے کہتے ہوں کہ 4 پیلاز 5 تو یہ کوئی ایکویشن نہیں ہوگی جب تک کہ میں آپ سے کہوں 4 پیلاز 5 اگر ہمارے پاس ایکویشن بنتی ہے یعنی کہ ہم کسی نہ کسی ویریبلز کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس ریڈیکل کی سائن کو جو ہے وہ ریموف کریں گے کیسے ریموف کریں گے سینٹر ہمارے پاس اس ایکویل کی سائن موجود ہے لہذا ہمیں اس روٹ کو اس ایکویل کی سائن کے ذریعے ہم یہاں پر اسکوائرنگ آن بودھ سائٹ کریں گے اسکوائرنگ آن بودھ سائٹ لکھنے کے بعد جب ہم یہ ایک دفعہ کوئسٹرن لکھیں گے اسکوائرنگ آن بودھ سائٹ لکھنے کے بعد اس ایکویل سے لیفٹ ان سائٹ اور ریٹ ان سائٹ دونوں ایکویشن میں ہم نے اسکوائر کو جو ہے وہ اپلائی کیا ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ بیٹا اس روٹ کی سائن وان اپاؤنڈ ٹو ہوتی ہے اور یہ اسکوائر جو ہے ہم نے اپلائی کیا ہے اسے کیوں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا اس ریڈیکل کو ہٹانا ہے اس کو ریموف کرنا ہے اسے ریموف کرنے کے لئے ہم یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسکوائر ہے اس اسکوائر سے اس ریڈیکل کو ہم نے کینسل کر دیا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا اس اسکوائر روٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے ملٹی پلائی بائی وان اپاؤنڈ ٹو ملٹی پلائی بائی وان اپاؤنڈ ٹو نومنیٹر اور ڈینومنیٹر آپس میں کینسل آؤٹ ہو گئے جسے میں نے یہاں پر سوال پھر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے بیٹا جب یہ ریموف ہو گئے تو ہمارے پاس ویلیو کیا ہے 4x-5 is equal to 3x plus 7 4x-5 is equal to 3x plus 7 ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ویریبل کو اس ایکل سے پہلے رکھا جاتا ہے اور ہم جو کانسٹینٹ ویلیو ہوتی ہے اسے اس ایکل کے بعد لے کے جاتے ہیں اپوزٹ سائن کے ذریعے 9 plus 3x تھا اس ایکل سے پہلے ٹرانسفر ہوا minus 3x ہوا minus 5 کو اس ایکل کے بعد دیکھے گئے تو ہمارے پاس کیا آنسر ہے plus 5 plus 4x-3x تو آنسر کیا آئے کا 1x is equal to 12 x کی ویلیو کیا آئی 12 ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسے ویریفائی بھی کریں تو ہم یہاں پر آپ کو ویریفائی کا میتھرڈ بتا دیتی ہوں آپ میری ترسائیڈ سے کر لیجئے گا ہمارے پاس x کی ویلیو کیا تھی x کا آنسر تھا ہمارے پاس 12 ٹھیک x کے آنسر کو 12 ابھی یہاں پر دیکھئے گا x کی جگہ پہ ہم یہاں پہ 12 پٹ کریں گے ویریفیکیشن کے آپ ایڈن لگائیں گے 4x-5 x کے ریپلیس میں جو ہے وہ آپ 12 لکھیں گے 4 کو جب آپ 12 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آنسر کیا آتا ہے 48 48 میں آپ 5 کو ملٹیپلائی کریں تو کیا آنسر آئے گا 43 یہ x کی ویلیو ہے یہاں پہ آپ 12 کو پٹ کریں تو کیا آنسر آتا ہے 36 36 میں آپ 7 کو پلس کریں 43 is equal to left hand side right hand side دونوں کا آنسر جب میچ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ questions صحیح ہیں ٹھیک ہے آپ نے صحیح solve کیا یہ بیٹا یہ اتنا easy question ہے کہ یہ ایم سی کی اس میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے I hope so کہ یہاں تک آپ کو کوئی problem نہیں ہوئی ہوگی بیٹا آپ verification please آپ تمام students لازمی کیجئے گا دونوں کیمپس کے طلبہ و طلبات سے میں مخاطب ہوں now 3 customer 2 کی جانب آتے ہیں customer 2 ہے ہمارے پاس 3 radical y is equal to 2 یہاں پر ہمیں رسک کو remove کرنا ہے لہٰذا ہم نے کیا کیا squaring on both side جب ہم squaring on both side کرتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر complete پر square apply کیا اب بیٹا یاد رکھے گا جب ہم اس complete پر یہ 3 root y complete ایک ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہ ویسے کے لیے آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس complete پر square apply کرنا ہے اب دوبارہ سنیے اگر میں کہتا ہوں اس complete پر square ہے تو کیا میرے بعد سے agree کرتے ہیں کہ اس bracket کے اندر جتنی بھی values موجود ہیں چاہے وہ variable ہے یا constant value ہے یا coefficient ہے whatever ان سب پر یہ power apply ہوگی لہٰذا ہم نے کیا کیا اس equal سے پہلے left in side پر بھی square apply کیا ہے اس equal کے بعد بھی ہم نے square apply کیا ہے now 3 پر ہم square apply کریں گے multiply by y کے اوپر بھی ہم square apply کریں گے جو ہم نے complete پر square apply کر دیا تو اگر اس ریڈی کینٹ کو جو ہے ہم remove کر دیں گے جب ہم remove کریں گے اس root کو تو ہمارے بس value کیا ہے 1 about 2 denominator denominator آپس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک 2 to the 4 now 3 3 is a 9 y پر جب cancel ہو گیا تو y کی power کیا رہی 1 y کو جب ہم 1 سے multiply کریں گے تو answer کیا ہے y یعنی 9 y is equal to 4 variable کے ساتھ جو بھی value ہوتی ہے وہ coefficient کہلاتی ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ variable کے ساتھ جو value ہوتی ہے وہ second side جا کر divide ہوتی ہے صحیح تو لہٰذا ہم نے یہاں پہ کیا کیا 4 divided by 9 آپ کہیں گے miss ہم یہاں پہ جائے وہ points میں answer لکھ سکتے ہیں تو میں کہوں گے بیٹا چی آپ عام سے لکھ سکتے ہیں I hope so یہاں تک آپ سمام قلبہ و طلبات کو کوئی problem نہیں ہوئی ہوگی now question 3 کی جانب ہم move کرتے ہیں root z minus 8 is equal to 1 root z minus 8 is equal to 1 ہمیں آپ پہ لکھائیں z is equal to سب سے پہلے تو minus 8 ڈکھاؤ اس سے پہلے ڈکھاؤ یہ ایک بھی سکتے ہیں ہے زہر پاور یعنی کہ سکوائر is equal to 9 قبرا سکوائر 9 9 is 81 root کی ویلیو کیا آئی 1 of found root 2 سے 2 cancel ہوا z کی ویلیو کیا آگئی ہمارے پاس 81 یہاں پہ verification کر کے اب کچھ بتایا گیا ہے z کی ویلیو کیا ہے بیٹھا 81 81 minus 8 is equal to 1 81 کو اب آپ روٹ لیں گے 81 کا روٹ کیا آتا ہے 9 9 9 is 81 pair بنا گیا تو ہمارے پاس آنسر کیا آیا ہے 9 9 minus 8 تو یہی ون آنسر آیا آئے ہوکس ہو کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا question number 4 ہے ہمارے پاس root y root y divided by 3 minus 2 is equal to 3 ہم نے کہا کہ سب سے پہلے minus 2 کو ہم نے اچھا جاتا رہے بیٹھا یہ root آپ کہیں یہ just y پڑ ہے divided by 3 جو ڈینو منیٹر میں اس پر نہیں موجود ہے 9 minus 2 separate ہے minus 2 کا musical کے بعد لے کر گئے جب direction change ہوتی ہے تو ہم minus 2 musical کے بعد آیا تو آنسر کیا آیا plus 2 3 plus 2 5 یہاں پونڈ میں موجود تھا جو چیز ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ دوسری سائیڈ جاکے ملٹیپلائے ہوتی ہے اگر کوئی value آپس میں ملٹیپلائے ہو رہی ہوگی تو وہ second سائیڈ جاکر ڈیوائیڈ ہو رہی ہوگی جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ لیے پہلے question میں ہم نے study کیا ہے یہاں پر یہ دونوں آپ اسے ملٹیپلائے ہو رہی تھے جو چیز ملٹیپلائے ہوتی ہے وہ دوسری سائیڈ جاکے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور جو چیز ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ دوسری سائیڈ آ کر ملٹیپلائے ہوتی ہے آئی ہوتی ہے یہ بات آپ کو اس سمجھ میں آئی ہوتی ہے یہ 3 یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا دوسری سائیڈ آ کر ملٹیپلائے ہوتا تو ہمارا آنسر کیا ہے 5 ملٹیپلائے بائے 3 5 ثریزہ 15 اب ہمارے پاس سو آنسر ہے موجود root y is equal to 15 ہمیں اس question میں اس root کو ڈیمووو کرنا ہے یاد ہم نے کیا کریں گے سکوائرنگ اون بوچ سائیڈ کریں گے جب ہم اسکوائرنگ اون بوچ سائیڈ کریں گے تو دونوں سائیڈ پر اسکوائر آ چکا یہ سکوائر اس root کے ساتھ cancels out ہو جائے گا تو آنسر کے آئے گا ہمارے پاس y 15 کو 15 سے ملٹیپلائے کریں گے 15 ملٹیپلائے بائے 15 is equal to 225 then آپ اس کو چاہے اس y کی جگہ پہ اس value کو پٹ کریں گے root نکالیں گے تو root میں آنسر کے آئے گا 15 15 divided by 3 صحیحے 15 divided by 3 cancels out ہو سکتے ہیں yes 3 1's are 3 3 5's are 15 5 minus 2 3 I hope so کہ یہ اب اس سمجھ میں آ رہا ہوگا now اب ہم question number 5 کو study کرتے ہیں question number 5 میں نکھا ہوا ہے root 4y plus 2 plus 3 divided by 6 asz رہے ہیں یہ جو ہوں یہ denominator موجود ہیں اور یہ denominator موجود ہیں اچھا root 5 this is دنومنیٹر ختم ہو چکا جب دنومنیٹر ختم ہو جائے گا تو پلس تھرٹین کو ہم اسی کوئل کے بعد لے کر آئیں گے پلس تھرٹین اسی کوئل کے بعد آیا تو آنسر کیا ہے مائنس تھرٹین مائنس تھرٹین ہمارے پاس دکھا ہے پلس تھرٹین بڑے نمبر کے ساتھ مائنس کی حیث آئیں گے لہٰذا جب انہیں مائنس کریں گے تو آنسر آئے گا مائنس ون اب ہم یہاں پہ روٹ کو اس کو ریموو کریں گے اسکوائرنگ آن بودھ سائٹ کریں گے روٹ کو آٹھائیں گے 1 آپاوند 2 آئے گا 2 2 سے cancel ہو گیا 4y plus 2 is equal to 1 اچھا یہ minus 1 2 times multiply ہوگا 1 1 is a 1 minus minus plus now 4y plus 2 is equal to 1 plus 2 تھا اسی کوئل کے بعد آیا minus 2 ہوا now minus 1 کو divide کریں گے 4 سے آنسر کیا آئے گا minus 1 آپاوند 4 اس minus 1 آپاوند اچھا یہاں تھے گی یہ ریموو کیا ہے ہمیشہ پوسیٹی ہوتی ہے minus 1 آپاوند 4 یہاں پہ جب لکھا جائے گا 4 سے 4 cancel out ہو جائے گا then یعنی nominator اور denominator cancel out ہو جائیں گے then i'm supposed to solve now question number 6 کی جانبا ہم موق پڑھتے ہیں question number 6 ہے twenty five y minus 6 root is equal to 4 y plus 3 root twenty five minus 6 is equal to 4 root y plus 3 square on both side کریں گے تاکہ یہ root complete پہ ختم ہو جائے یاد ہے یہ دونوں واپس سے multiply ہو رہے ہیں لہٰذا square جو لگائیں گے ہم وہ دونوں پر apply ہوگا یعنی کہ یہ square bracket کے اندر تمام values پہ apply ہوگا جب ہم نے root کو remove کیا تو answer کیا آیا one upon two one upon two two کے ساتھ cancel out کر کیا تو answer کیا آئے گا twenty five y minus six ٹھیک twenty five five minus six is equal to four یہ square اس bracket کے اندر تمام values کے ساتھ ہے four root y plus three now four کو ہم two times multiply کریں four four 16 یہ ready can کو جب نے remove کیا complete سے answer آیا two multiply by one upon two two say to cancel ہوا answer y plus three ان دونوں کے درمیان ملٹی بلائی سائن 16 کو complete bracket کے ساتھ multiply کریں 16 کو y سے multiply کیا 16 y 16 کو 3 سے multiply 48 now variable کو اس equal سے پہلے transfer کریں گے اقوز سائن کے ساتھ minus 16 y is equal to 48 minus 6 کو اس zگر کے بعد convert کریں آنس آگا plus 6 minus 9 y is 64 وی کے ساتھ جو بھی value multiply ہو رہی ہے second side divide ہو رہی ہے آنس now 6 کو y پہ put 25 کو 6 سے multiply کریں minus 6 answer آنس آئے گا اس کو minus 6 سے کریں گے دیکھیں گے اس کا ready ڈی سکتا ہے y کی جگہ پہ 6 پہ 6 3 6 6 6 9 9 کا جب ہم روٹ نگا لیں گے تو آنسر کے آئے گا 3 صحیح 3 3 9 3 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 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 6 6 6 6 6 7 7 6 9 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 9 12 جب انشاءاللہ یہ چپٹر ہمارا مکمل ہوگا ہم اینڈ میں یہ کام کریں گے جب تک انشاءاللہ دعا ہے کہ وہ اسکولز جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گے تو ہم اس کے بعد مزید اسٹری جو ہے وہ اسٹری باؤنڈری میں کریں گے بیٹا ایکسسائز آج کی تاریخ میں میں نے ایکسسائز 6.3 میں قیسٹ نمبر 1 سے 6 تک تمام قیسٹن سالف کر کے آپ کو بتا دیئے ویڈیفکیشن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بعد قیسٹ نمبر 7 سے 10 تک تمام اسٹریڈنس کو سالف کرنا ہے اور اگر پھر بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو تو بیٹا مجھ سے ضرور جو ہے وہ دسکس کر لیجے گا دونک کمپس کے طلبہ و طلبہ سے میں مخاطب ہوں بیٹا آپ کو یہ سالف ریجسٹر میں کرنا ہے آپ نے آئی ہوپس ہو کہ اس ریجسٹر یا پورس جو ہے وہ بائک کر لی ہوں گے میت کے لیے کمپلیٹ ایک ریجسٹر ہوتا ہے آپ کو اس میں چپٹر نمبر 6 سے ہی سٹارٹ لینا ہے صحیح جب آپ کا وارک مکمل ہو جائے تو اس کے ایمیجز اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ جو ہے اس کیمپس کے کیچرز کو سینڈ کریں گے گلز آپ مجھے سینڈ کریں گے و وائز جو ہے وہ سر کو سینڈ کریں گے وارک کمپلیٹ ہونے کے بعد پیٹا پلیس خود کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کو انجسٹرین ہو جائے ایک دو سوادات بھی تو آگیا آپ خود کو سالف رنگی کوشش کریں ٹھیک ہے ٹھینکیو سو مچ